اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ عمان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدہ ریسیپی کریمی چکن سینڈوچز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی جوسی سوفٹ اور ڈیلیشیس یہ چکن سینڈوچز تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ بچوں کے لیے لنچ باکس کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں اور بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئیں گے تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کریمی چکن سینڈوچز بنانے کے لیے یہاں میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اور یہ تقریباً 400 گرام ہے بہت ہی چھوٹی باریک اس کی بوٹی کر لی ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ پک جائے اور اس میں ہم جن مسالوں کو اس سے اس کو مرینٹ کریں گے یہاں میرے پاس نمک ہے جو میں نے ہافٹری سپونڈ لیا ہے اس طرف میرے پاس پیپیر کا پاؤڈر ہے یہ بھی ہافٹری سپونڈ ہے اور اس میں لیسن کا پاؤڈر کوارٹری سپونڈ اور اترک کا پاؤڈر کوارٹری سپونڈ یہ سب مسالے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ انکریبینٹس اس میں ہیں جو ہم ابھی بعد میں ڈالیں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاتی ہوں اس کے ساتھ ہی اس میں سویا سوس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپونڈ بھل کے اور سفید سرکا وینگر اس میں ایک ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اور اب اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تمام مسالے اس کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اس کو مرینیٹ کر کے کم از کم دو گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں یہاں پر سوس پین میں کو میں نے چولے کے اوپر دیا ہے اس میں ہم صرف دو سے تین ٹیبل سپونڈ تک اس میں آئل ڈالیں گے زیادہ اس میں آئل نہیں ڈالیں گے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں جیسے ہی آئل گرم ہوتے ہیں تو مرینیٹ کی اور وہ سارے چھپیں ہم اس میں ڈال دیں گے آپ دیکھیں کہ جو چھپن ہے یہ پینک سے بائٹ ہو چکا ہے اب جس بول میں میں نے اس کو مرینیٹ کیا تھا اس ہی میں میں نے ایک کپانی لیا ہے تاکہ جو اس میں مسالے لگے رہ گئے اس لئے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور اس کو ہم درمیانی آج پہ اس کو پکا لیتے ہیں اس کو پکا لیتے ہیں چکن کو پکا لیتے ہیں چکن کو پکا لیتے ہیں چکن کو پکے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو اس میں پانی ہم نے ڈالا تھا وہ بلکل ڈائے ہو چکا ہے اور اس کی جو بوٹی ہے یہ بھی بہت آرام سے ٹوٹ لیا ہاں سے چکن کر چکا ہے آخر میں ہم اس میں کریں گے کہ یہاں میں نے سفیت میں اچھی ہے جو کہ میں نے 3 ڈی سپونگ لی ہے اور بلیک پیپر ہے یہ بھی 3 ڈی سپونگ یہ دونوں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کوشش کیا کریں کہ بلیک پیپر اور وائٹ پیپر کو ہمیشہ آخر میں ڈالیں اگر اس کو ہم شروع میں ڈال دیں گے تو یہ زیادہ ڈال دیں گے اس کا سارا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اب چونکہ اس کا پانی بلکل ڈائے ہو چکا ہے اس لئے میں اب اس کلچولا بند کر دیتی ہوں اور اس کو ہم ٹھڈا کر لیتے ہیں جب تک چکن ٹڈا ہو رہے ہیں اتنی تیر میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے سوس تیار کر لیتے ہیں اور یہاں ایک بڑا میں نے بول لیا ہے اس بول میں ہم ایسے کریں گے کہ جو میونیز ہیں ہمارے پاس تقریباً 1 فورتھ کپ سے آدھا کپ تک میونیز اس میں لیں گے اور کیچپ 1 فورتھ کپ اس کے دعوی یہاں میرے پاس آدھا کپ کریم اس میں ڈالیں گے جبکہ اس طرف میرے پاس بلیک پیپر جو میں نے 1 فورتھ ٹیسپون لی ہے اور 1 فورتھ ٹیسپون اس میں سفید میلچ یہ اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر بیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت ہی زبادہ اس کی سوس تیار دو چکی ہے اس سوس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور یہاں ایک بڑے بال کے اندر ایسے کریں گے کہ یہاں میں نے ایک خیرہ دیا ہے جو کہ چھوٹے سائز کا یہ خیرہ لیا تھا اور اس کے بیچ نکالے کے بعد اس کو فائن چاپ کر لیا ہے جبکہ اس طرف یہاں میرے پاس یہ دو ادد بوائل انڈے جن کو میں نے بوائل کرنے کے بعد ان کو کرش کر لیا ہے لیبیس میں ڈال دیں گے اور خیرے کے ساتھ اس کو بہت ہی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب یہاں میں نے ڈبروٹی کے سلائز لیا ہے اور ان سب کے کنارے میں میں نے تیز چھوٹی کی مدد سے کٹ لیا ہے اب ایسا کریں گے کہ ہم ہر سلائز کے اوپر جو ڈپ ہم نے تیار کی ہے سب سے پہلے ڈپ اس کے اوپر لگائیں گے اس کو ایک طرف لگتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ڈپ لگا دیں گے اچھے طرح سے تینوں سلائز کے اوپر سوچ لگانے کے بعد اب جو ہم نے کوکمبر اور ایک کا جو یہ بیٹر تیار کیا ہے یہ اس میں اچھے طرح سے لگا دیں گے یہ خالی نہ رہے لگانے کے بعد اب اس کے پر سلائز جس پر ہم نے یہ سوچ لگائی بھی ہے یہ اس پر لگا دیں گے اور دوبارہ سے اس سائٹ پر سوچ پھر لگائیں گے سوچ لگانے کے بعد اب جو چکن ہم نے تیار کیا تھا یہ چکن اس پر رکھیں گے تو اس طرح سے یہ اس کو تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ٹومیٹو سلائز لگائیں گے دو ادھر ٹومیٹو سلائز لگانے کے بعد جو تیسر سلائز ہمارا باقی بچ گیا ہے یہ اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور اب ہم اس کی بلکل سینٹر سے تیز چھوڑی کی مدد سے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت زبدیس کریمی چکن سینڈوش بلکل تیار ہیں اور جو باقی سینڈوش ہے انہیں بھی میں اس طرح سے تیار کر لیتی ہوں ماشاءاللہ کریمی چکن سینڈوش بلکل تیار ہیں کھانے میں بہت ہی مزہدار ہوتے ہیں ان کا کریمی اور جو جوسی ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزہدار لگتا ہے بچوں کی بلدے پارٹیز ہوں افتار پارٹیز ہوں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور افتار پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزہدار جوسی کریمی یا سینڈوش تیار ہوتے ہیں میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو پریس کریں اور ایک اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن اس طرح سے آپ کو ملتا رہے ملتا رہے